نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکہ کرنے کا ذریعہ ہے دولت مندوں کے ساتھ عالموں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ اپنے رویے سے اتنی عذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے بات کریں یا ہم پر احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے زندگی میں ایک مقام آتا ہے جب انسان محبت، نفرت، تعریف، تنقید، حسرت اور خواہش سے بہت آگے نکل جاتا ہے پھر کوئی بھی چاہ باقی نہیں رہتی کچھ لوگوں کو اللہ پاک ہماری زندگی میں ہماری آزمائش بنا کر بھیجتے ہیں ان کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد بس اتنا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ذریعہ میں آزمانا چاہتے ہیں کہ اب میرا بندہ میرا کتنا حکم مانتا ہے سب سے بڑی خوش فہمی یہ سوچ لینا کہ آپ دوسروں کے لیے اہم ہیں اس معاشر میں اہمیت انسان کی نہیں بس مفادات کی ہے مفاد ختم تو اہمیت ختم انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں اور تکلیفیں بھی وہ جس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں زندگی کی منافقہ زدہ ڈھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں اور اٹھتے پیدائشی مہنتی ہوتی ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ صرف بارہ فیصد خواتین پیدائشی خوبصورت ہوتی ہیں باقی سب اپنی مہنت سے ہم سب رہتے تو ایک ہی دنیا میں ہیں مگر سب کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے سامپ سو سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے وہ سامپ بن جاتا ہے جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہو تو وہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں رسوہ نہیں ہونے دیتا انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے خوشی ایک کارزی ٹھیکانہ ہے مرد جب بولتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن جب عورت کہتی ہے کہ میں چھوڑ دوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا دامن چھوڑا کر بہت دور جا چکی ہے صرف دانشمند اور بے وکوف مرد ہی نہیں بدلتے خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرا ہوتا ہے تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کتنا بولنا ہے شعور کے تین درجے ہیں خاموش رہنے کی عادت بدتمیزی کا جواب نہ دینا بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو سابون جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں سب جیسوں میں سب جیسا نہیں بننا خود کو منفرد بنائیں خیالات شخصیت اور عادات کے لحاظ سے آپ کی اندر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو زندگی بخشتی ہے اسے تلاش کرو نادان ڈھول کی مانند بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی